ڈیر سٹوڈنٹ اوف کلاس 11 آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے فائلم آتھو پوڑا کے بارے میں تو اس لئے پہلے والے لیکچر میں ہم نے فائلم انیلیڈا کے بارے میں آلڈی پڑھا ہے تو دیکھو آتھو پوڑا کی کچھ کریکٹرز کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے بیفور اگر آپ کو یہاں تک کوئی بھی لیکچر اچھے سے سمجھ نہیں آ رہا ہو تو سب سے پہلے بیسک فیٹر آف دا کلاسفکیشن والا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 1 تو اس کو ضرور سنیے تو جنہیں بھی لیکچر سے سب کے سب اس کے بیس پر ہے اس لئے میں بول رہا ہوں اس کو ریکومنڈ کر رہا ہوں کہ لیکچر نمبر 1 اچھے سے سننا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یہ چیزیں اچھے سے سمجھا جائے فائلم آتھو پوڑا دیکھو فائلم آتھو پوڑا میں یہ وہ فائلم ہے جس میں نمبر آف سپیشز جو ہے نمبر آف سپیشز جو ہے سب سے زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پاس جنے بھی فائلم ہے اگر کیا رہے بار آئے ہیں جتنے بھی فائلم ہے تو سب سے زیادہ آنیمل جو ہے اس میں پریزنڈ ہے جیسے پوریفیرہ میں اگر نمبر آف سپیشز دیکھیں گے ہینڈرڈ ہے اس میں اگر دیکھیں گے نا ٹونٹی فائو تھاؤزن اس سے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے زیادہ اس لئے کیا ہے یہ لارچسٹ فائلم ہے ٹھیک ہے تو دیکھو فائلم اورتھوپوڈ آس آلسو نونیس تا لارچسٹ فائلم ٹھیک ہے اورتھوپوڈز بولا ٹھیک ہے اورتھوپوڈز مینس جوائنٹیڈ لیکس جس میں کیا ہو جوائنٹیڈ لیکس ہو اورتھوپوڈا میں جوائنٹیڈ لیکس کے انیملز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو ان کے لیول آف اورگنائشن کو اگر دیکھیں گے تو ان میں اورگنز اچھے سی ڈیولپ ہو چکا ہوتے ہیں ہم نے پہلے بھی پڑھا لیول آف اورنشن چار طرح کے سیلیولر ٹیشو اورگن اور اورگن سسٹم تو یہ کس میں آتے ہیں اورگن سسٹم اورگنائزیشن اورگن سسٹم اورگنائزیشن ٹھیک ہے تو سیمیٹری اس میں موسٹلی بائی لیٹرل سیمیٹری ہے مینس اگر یہ انیمل ہے تو اس کو اگر ہم اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں گے تو رائٹ اور لیفٹ اس کا رائٹ اور لیفٹ دونوں کیا ہو جائے گا سیمیلر ہو جائے گا میررہ ریمیج ہو جائے گا تو اس طرح کی سیمیٹری کو ہم کیا بولتے ہیں بائی لیٹرل سیمیٹری بولتے ہیں ٹرپلو بلاسٹک ہے مینس یعنی ایکٹو ڈوم میزو ڈوم اور انڈو ڈوم تھری جھوم لیر ہوتے ہیں اس سے بوڈی کا سب سے باہر والا پارڈ بنے گا اس سے میڈل والا اور اس سے سب سے انر والا پارڈ بنتے ہیں جسے گھٹ ٹھیک ہے تو ٹرپلو بلاسٹک ہو گیا یہ یعنی تھری جو ہم لے آ رہے ہیں ہیمو سیلوم میرسپینز ان میں سیلوم پریزنٹ ہوتے ہیں دیکھو سیلوم ہم نے پڑھا ہے فار ایکزمپل اگر یہ بوڈی وال ہے یہ گھٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی اس طرح سے سیلوم پریزنٹ ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ والا ٹھیک ہے ان میں ان میں اگر بولت پریزنٹ ہوگا بولیٹ پریزنٹ ہوگا جیسے میں اس کو بلیک کلر میں دیکھو یہاں بولیٹ فل ہے اس کیوٹی میں بھی اس کیوٹی میں بھی اس کیوٹی میں تو اگر ان چھوٹے چھوٹے کیوٹی میں بولیٹ فل ہوگا تو اس کو ہم بولتے ہیں بولیٹ فلیٹ سیلومز کو ہم بولتے ہیں ہیمو سیلومیٹ کیونکہ اس میں کوئی فلیوٹ بولیٹ فلیوٹز جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں ہیم پریزنٹ ہوتے ہیں سکلوروٹائزڈ سکیلیٹن یعنی ان کے باہر کا جو سکیلیٹن ہے بار ایجمپل انیمل ہوگا انیمل کے باہر سے ایک کور جیسا ہوتے ہیں تو یہ جو کور ہے وہ کیا ہے سکلوروٹائزڈ ہے یعنی سکلیرٹین پروٹین سے بنا ہوتے ہیں تو سکلیرٹین پروٹین جو ہے کافی کیا ہوتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کافی ریپلیشمنٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم ان کے بوڈی کو ڈیوائیڈ کریں گے ہم دو یا تین حصے کر سکتے ہیں تو اگر پہلا پارٹ ہے اس کا ہیڈ دوسرا پارٹ ہے اس کا تھوریکس اس کے علاوہ تھرڈ پارٹ کیا ہے ابڈومن یہ دو یا تین پارٹ میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ماؤت ہے سراؤنڈڈ بائی ماؤت پارٹ ماؤت کے آس پاس ماؤت کے باقی سارے پارٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ دیکھو جوائنٹڈ اپنڈیجز یعنی ان میں لیکس پریزنٹ ہوگا لیکن وہ کیا ہوگا جوائنٹ ہوں گے جوائنٹ والے لیکس ہوں گے جوائنٹڈ لیکس ہوں گے اور یہ تھری فورد یا فائر یا اس سے زیادہ والے پیر ہو سکتے ہیں جیسے اس پکچر میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پر کیا ہے ایک لیکس ہے اس کے علاوہ دوسرا اور تیسرا اس طرح سے تھری لیکس ہے تو یہ تھری پیر ہوگے نا اے تین اس سائٹ اور تی ایک تو تین اس سائٹ تو یہ تھری پیر ہے کسی کسی میں فور پیر بھی ہو سکتے ہیں کسی کسی میں فائی پیر ہو سکتے ہیں کسی کسی میں کیا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں فار ایکزمپل اس پکچر میں دیکھو تو اس سینٹی پیڈز کو اگر دیکھیں گے نمبر آف لیکس جو اس میں مینی ہے مینی پیرز ہے مینی پیرز پریزنٹ ہے آتھو پوڈ آو کے انیملز میں جائنٹیڈ لیکس ہوتے ہیں لیکن نمبر اور پیر جو وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایلیمنٹری کنوال کمپلیٹ ہے یعنی ڈائیسٹیو سسٹم پوری طرح اچھے سے بنا ہے ان کوائلٹ ہے اور اس میں کافی اس طرح سے کوائلٹ ہے یہ کوائلٹ ہونے سے کیا ہوتے ہیں سرفیس ایریا جو ہے کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ڈائیسٹیو سسٹم جو ہے انکریس ہو جائے گا یہ فائلم آتھو پوڑا میں جتنے بھی انیملز آتے ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سب سے پہلا فائلم ہے جس میں والنٹری مسلز کے انیملز ہوں گے والنٹری مینز نارمل ہمارے پاس دو طرح کا مسلز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں والنٹری بیٹا دوسرا ہوتے ہیں ہمارے پاس ان والنٹری مسلز والنٹری مسلز وہ مسلز ہو گیا ٹھیک ہے جو کیا ہو کنٹرول یعنی اپنے کنٹرول میں ہو جو اپنے کنٹرول میں ہو ٹھیک ہے والنٹری کام کرے والنٹری جیسا ٹھیک ہے تو یہ آپ نروس سسٹم میں بھی پڑھیں گے والنٹری نوز اور ان والنٹری سکنلز اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو راسپائریشن اس میں اگر دیکھیں گے راسپائریشن ہو جاتے ہیں کس کی تھو گلز کی تھو ہوتے ہیں یا ٹریکیا کی تھو ہوتے ہیں اگر پراؤن ہے پراؤن میں گلز کی تھو ہوتے ہیں کوکروش میں ٹریکیا کی تھو ہوتے ہیں دیس آردہ آرگنس آف راسپائریشن ٹھیک ہے جیسے ہیومن میں لنگس ہوتے ہیں اس میں گلز اور ٹریکیا ہے تو ایکسکریشن کے لئے کیا ہے سپیشل آرگن ہے جس کو ہم انٹینری گلینٹس بھی بولتے ہیں یا آپ مالفیجن ٹیبیولز بھی بول سکتے ہیں مالفیجن ٹیبیولز بھی بولتے ہیں یہ ایک آرگن ہے جس کی ترہو ایکسکریشن ہو جائے گا تو لائیو لیکچرز میں ہم نے مالفیجن ٹیبیولز اور انٹینری گلینٹس کے بارے میں بہت اچھے سے پڑی ہیں اب دیکھو امونو ٹیلک بھی ہوتے ہیں یوریو ٹیلک بھی امونو ٹیلک منز یہ امونیا MH4 ریلیس کرتے ہیں یوریو ایکسکریٹا میں یاریو و تیلک منز یاریو یہ یوریcz ایکسکریٹ کرتے ہیں ایکسکریٹا میں یوری ایکسکریٹا میں یوریcz ایسیٹ پریزنٹ ہوگا تو یوریکو ٹیلک اگر امونیا پریزنٹ ہے تو امونو ٹیلک تو سرکولیشن ان میں اگر دیکھیں گے اوپن ٹائپ آف سرکولیشن اور بولت کا کلر نہیں ہے کیونکہ ان میں ایک پھینک ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بلٹ کو بلکل کالر ہی نہیں ہوگا کالرلیس بلٹ ہوگا اور یہ پہلا آنیمل ہے بہت ہی امپورٹنٹ کریکٹر ہے دیکھو اس کو دھیان میں رہو تو یہ پہلا آنیمل ہے جن کے پاس کیا ہے انڈوکرائن سسٹم ہے یعنی ہارمون ریلیس کرے گا تھوڑا پریزنس آف ڈکٹ ڈکٹ کے تھوڑ اگر گلینڈز کوئی بھی گلینڈ جو ہے ہارمون ریلیس کرے گا پہلے ڈکٹ میں پھر اس کے بعد بلٹ پہ آئے گا بلٹ پہ یا بلٹ پہ سلس میں تو اس کو ہم بولتے ہیں انڈوکرائن سسٹم اگر انڈوکرائن سسٹم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو اس کے علاوہ دیکھو میں نے آرثوپورٹ سے کمپاؤن آئیس اس کے علاوہ بہت سارے آرثوپورٹ کا کمپاؤن آئیس ہے کمپاؤن آئیس means ان میں جو آئیس ہوتے ہیں وہ 360 ڈگری یا more than 180 ڈگری more than 180 ڈگری میں روٹیٹ ہو جاتے ہیں یعنی آگے پیشے سائیڈ سب کچھ دیکھ جاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ہر انگل میں کمپاؤن آئیس ہوتے ہیں ان کے پاس یہ بھی ایک سپیشل کریکٹر ہے آرثوپورٹ کا فڈائشنز ایکسٹرنلی ہوتے ہیں یعنی وارٹر کے باہر ہوتے ہیں پوڑی سے باہر ہوتے ہیں but mostly کبھی کبھار زیادہ تر یہ کیا ہے انٹرنل فڈائشنز کرتے ہیں سپرم اے نوارم کا فیوجن جو ہے بوڑی کی انسائٹ زیادہ ہوتے ہیں کسی کسی میں باہر بھی ہو جاتے ہیں ویوی پیرس ہوتے ہیں یعنی برث کرتے ہیں اور ویو پیرس میں یعنی وہ کیا کرتے ہیں ایک سلے کرتے ہیں سم اف دی ایگزامپلس آف آ geo pooڑا آر پیری پلینیٹا کوکروچ کا سینٹیفک نیم ہے ہنی وی اپیس بولتے ہیں ہاؤس فلائی موسکہ ہے بٹر فلائی جو ہے چیر ایکسس ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے اس آف دا سینٹیفک نیم آف آ آ positively تو دیکھو یہ کچھ ایگزامپل سے آپ دیکھ سکتے ہو کی اس میں مالفیجن ٹیبیولز کو اگر دیکھیں گے یہ اس کا مالفیجن ٹیبیولز ہے تو مالفیجن ٹیبیولز اس سائیڈ بوڑی کی اس سائیڈ پریزنٹ ہوگا تو زوم کر کے اگر دیکھیں گے یہ والا ہے اس کا مالفیجن ٹیبیول ایک منٹ یہ والا یہ ماؤت سے دستائن میٹی گرڈ آگیا پھر اس کے بعد میٹی گرڈ میں اس طرح سے ٹیبیولز نہیں یہ مالفیجن ٹیبیولز ہے بیٹا جو کیا کرتے ہیں اسکرشن کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ دیکھو اس میں اگر دیکھیں گے تو یہ بک لنگس ہے کسی کسی میں بک لنگس پریزنٹ ہوتے ہیں یہ سارا دیکھو ٹریکیا ٹریکیولز کس طرح سے پریزنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو جس میں بک لنگس پریزنٹ ہوگا بک لنگس اس سائٹ پریزنٹ ہوتے ہیں انسیکٹ کے نیچے والے سائٹ میں یہ پرپل کلر والا ہے بک لنگس ان ڈائیگرام سے آپ سمجھ سکتے ہو کون سا بک لنگس ہے کون سا مالفیجن ٹی بیول ہے وہ کیا کام کرتے ہیں ویسے لائیو لیکچرز میں ہم نے ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا ہے تو یہاں تک مجھے سننے کے لئے تینکیو تینکیو سو مچ فور لسنیمی تینکیو سو مچ